اسلام علیکم ورز ٹوڈے وویل ڈسکس اپاوٹ ٹی ڈیسولیشن آف کونسٹرینٹ اسمبلی کہ پہلی دستور ساز اسمبلی کو کیوں ڈیزولف کیا گیا پیان ریزن کی بات کریں اگر تو جو ایسٹ اور ویسٹ بنگال کے درمیان جو مین کانٹرو ورسی تھی وہ ریگارڈنگ ڈسٹریبیشن آف پاور تھی جو ایسٹ بنگال کے لوگ تھے جو کہ مجورٹی میں تھے نو ڈاؤٹ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جو خود مقتاری ہے زیادہ سے زیادہ پارس ہیں وہ صوبوں کو دے دینی چاہیے لیکن اس طرح جو سینٹر ہے وہ ویک ہوتا تھا اگر صوبوں کو خود مقتاری دی جائے تو سینٹر ویک ہو جاتا ہے اس ٹائم جو آئین بنانے والے تھے جو میکرز تھے وہ بہت کریٹیکل سیچویشن میں تھے گریٹ پینٹس میں تھے کہ آیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا کون سا فارمولا لے کے آنا چاہیے جسے ہم پاور کو اچھے سے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بوگرا فارمولا جو آ چکا ہے لیکن اس کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں کیا جاتا ہے سپیشل ہمارے جو گورنر جنرل تھے ان کی جانب سے اگر اس کو اپلائے کیا جاتا تو جو ہماری پرائم منسٹر کی جانب سے دیا گیا تھا پروبلم مزید کمپلیکیٹیڈ تب ہوتی ہے جب دونوں جو یونٹس ہیں دونوں ونگز ہیں ان کے درمیان جو باہمی جس کو کہتے ہیں ڈسٹریس آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی بات بھی امادہ ہوئی نہیں رہا ہوتا جو ایسٹ بینگول کے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر زیادہ پاور مرکز کے پاس ہوگی تو اس طرح صوبوں کو اگنور کیا جائے گا اور ایسٹ بینگول تو وہ ایسے بھی بہت زیادہ ڈسٹنس پہ ہے جیوگرافیکلی وہ ہمارے سے ڈسٹنس پہ تھا تو انہیں یہ اس بات کا قدشہ تھا کہ جو سنٹرل گورنمنٹ ہے وہ ہمیں اگنور کر دے گی ٹھیک ہے اس پرپس کے لیے جو نیشنل کنونشنز ہے وہ بھی ڈھاکہ میں ہوتی ہے چار اور پانچ نومبر کو نائنٹین فیفٹی میں تو وہاں پہ بھی انہوں نے وہاں پہ بھی لوگ یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ تین طرح کے کام ہیں تین طرح کے سبجیکٹس ہیں جس میں سنٹرل جو گورنمنٹ ہے جو مرکز ہے اس کو بس انٹرفیئر کرنا چاہیے یا اس کو ان معاملات کو تین سبجیکٹس کو دیکھنا چاہیے باقی ہر طرح کے جو اٹونمی ہے نا خود مقتاری ہے وہ صوبوں کے پاس ہونے چاہیے لائک کس طرح کی اٹونمی ہے جو مرکز کے پاس ہونے چاہیے جو ڈیفینس ہے وہ مرکز کے پاس رہنا چاہیے جو فوران افیرز ہے یعنی کہ ادھر کنٹریز کے ساتھ جو معاملات ہیں صرف وہ مرکز کے کنٹرول میں ہونا چاہیے اور جو کرنسی کا معاملہ ہے بس کرنسی ڈیفینس کرنسی اور جو فوران افیرز ہیں تین طرح کے سبجیکٹس ہیں جو صرف مرکز کے پاس ہونے چاہیے آدھر وائس باقی جتنی پاورز ہیں باقی جتنی آٹونمی ہیں وہ ساری کی ساری صوبوں کو دے دینی چاہیے ٹھیک ہے اسی دوران جیسے کہ صوبائی الیکشن ہوتے ہیں تو جنائٹیڈ فرنٹ ہے وہاں پہ وہ جیت جاتے ہیں وہاں اس میں ان کی جیتنے کے بعد ان کی وکٹری کے بعد ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پاورز ہوئے ہیں وہ صوبوں کو دے دیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے جو فارمر منسٹر ہیں پارلیمنٹری افیرز کے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی جیوگرافیکلی کانٹیگیوٹی تھی ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان تو ڈیسنٹرلائزشن پاورز کو ڈیسنٹرلائز کر دینا چاہیے تھا ڈیسنٹرلائز میین یہ ہوتا ہے کہ پاور کو صوبوں کو پاورز زیادہ دے دینی چاہیے تھی ٹھیک ہے نیکسٹ اگر ریزن کی بات کریں کاؤز کی بات کریں کہ اسمبلی کو نیشنل لینگویج اردو کو کنسیڈر کیا گیا تھا بیپیسی نے بھی یہی کہا تھا کہ جو اردو ہے اس کو نیشنل لینگویج وہ آپ لوگوں کی نیشنل لینگویج اردو ہوگی اسی طرح اوبجیکٹیو ریزولیشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایشو ہوتا ہے تو بینگولی ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں آپ میجوریٹی کو اگنور کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو مین کانٹروورسی تھی ایش و ویس کے درمیان وہ لینگویج کا بھی ایک ایشو تھا کیونکہ یہاں پہ ویسٹ ونگ میں تو کئی طرح کی زبان مادر ٹنگ تو تھی نہیں نہ پنجاب والوں کی نہ بلوچیوں کی نہ پشتونوں کی سندھ والوں کی سندھی تھی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کس بحاف پہ اس کو اردو کا ایزا نیشنل لینگویج ایکسپٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو مین کانٹروورسی تھا وہ نیشنل لینگویج کا بھی ایشو تھا یہ اتنے سارے کاؤزز جب ملتے ہیں تو گورنر جنرل کہتے ہیں کہ مولک میں جو تھا وہ پولیٹیکل کرائسیس تھا دیٹس وی اسمبلی کو ڈیزولف کیا جاتا ہے لیکن جو مین پوائنٹ تھا اسمبلی کو ڈیزولف کرنے کا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بوگرا فارمولا آتا ہے اس میں صوبوں کی جو جتنی بھی پاورز کی ڈسٹریبیشن ہیں وہ بہت ویل مینرز میں کی جاتی ہے تو گورنر جنرل اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو نائنٹین تھرٹی فائف کا ایک تھا اس کی جو کلاس تھی اس کی جو شک تھی نائن ٹین 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 بھی اس میں کیا کیا جاتا ہے اس کو امنٹ کیا جاتا ہے جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے اس کی پاورز کو کم کر دیا جاتا ہے جب ہیڈ آف سٹیٹ کی پاورز میں کمی آئی ہے تو اس نے دیکھا کہ یہ فارمولا اپلائی ہونے والا ہے تو اس نے کیا کیا اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا ٹھیک ہے ٹونٹی فور اکٹوبر نائنٹین فٹی ٹھیک ہے جیسے اسمبلی ڈیزولف ہوتی ہے تو اس کو پارلیمنٹری ڈیکلیر کر دیتے ہیں گورنر جنرل کہ یہاں پہ جو ہمارا پارلیمنٹری بکری تھی اسمبلی کو ڈیزولف کیا کوئی پرپس نہیں تھا ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ گورنر جنرل ہے کنسیڈرن دی پولیٹیکل کرایسیس مولک میں جو سیاسی بہران اس کو محسوس کر رہے تھے اور اس کے علاوہ جو کونسیڈرن اسمبلی ہے وہ بھی ختم ہو چکی اور اپنا اپنا کونفیڈنس لوس کر چکی ہے عوام کے سامنے اپنا کونفیڈنس اس کو لوس کر چکی ہے اتنا ہی ٹائم لائن میں 1947 47 سے لے 54 تک اتنے سال کا عرصہ ہوتا ہے تو ابھی تک یہ آئین بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس لئے یہ لوگوں کا اعتماد یہ جو اسمبلی ہے یہ اپنا اعتماد کھو چکی ہے اب کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ پاور جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہوگی وہ مطلب الیکشن ہلڈ کریں گے اس میں لوگ اپنے جو نمائند ان کو چوس کریں گے اور ان کے ثرو پھر اسمبلی بنائی جائے گی اور جو آئین کا فیصلہ کرے گی تینک یو فور وچنگ